اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام محمد دقی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے جانشین ہمارے نوے امام اور سلسلہ اسمت کی گیاروی کڑی تھے آپ کے والد ماجد ولی اہد سلطنت عباسیہ غریب الغربہ شہید جفا حضرت امام علی رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب خیرزان عرف سکینہ تھی علماء کا بیان ہے کہ آپ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ یعنی والدہ جناب ابراہیم بن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے تھی جب آپ کی عمر مبارک سات پرس کی ہوئی تو امام علی رضا کا انتقال ہو گیا یعنی آپ کو منصب امامت بہت ہی کم عمری میں ملا امام کیونکہ کائنات کی ہر گردش پر جس کی حکومت ہوتی ہے جو حجت خدا زمین پر ہوتا ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے کائنات کی ہر شے کو جن کی قدموں میں لاکر ڈال دیا قرآن اعلان کر رہی ہے لہذا امام کو بہت ہی کم سنی میں منصب امامت ملا لیکن کیونکہ لوگ اہل بیعت کی اس خصوصیت کو جرب کائنات کا خاص لطف ہے اس سے لوگ جلنے لگے اہل بیعت سے دشمنی پر آمادہ ہو گئے لہذا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مناظرہ کیا کرتے تھے جس میں اس بات کو ثابت کر سکیں کہ امامت دراصل کم تر ہے معذلہ اور ہم افضل ہیں لہذا لوگ امام کی امتحان کا ارادہ رکھ رہے تھے مجلس آراستہ ہوتی بے شمار لوگ اکٹھا ہوتے آج کے اس کلپ میں میں امام کا ایک بہت ہی حسین اور ترین اور ایک بہت ہی فصیح و بلیغ واقعہ سنا کر آپ لوگوں کی رہنمائی اور زیادہ امام معصومین کی جانب کرنا چاہتی ہوں لہذا چاروں طرح سے امام کے لئے سوالوں کی بوچھار شروع ہونے لگی اور کم سنی کے ہی عالم میں کسرت سوال امام کے سامنے لائے جانے لگے مگر اللہ ارے علم امامت کوئی بھی جواب تشنا نہیں رہ گیا اہل دنیا آرائش دنیا پر جان دینے والے زیبائش دنیا پر جان دینے والے کیا جانے کی تقوی کیا ہوتا ہے اور کردار کی کیا شان ہوتی ہے انسانیت کا کیا وقار ہوتا ہے اور آدمیت کو کس چیز سے زینت ملتی ہے لہذا کسی نے پوچھا کہ زینت کسے کہتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ وارثیں ممبر لے سنونی ہیں یہ وارثیں علم لدنی ہیں جب کلام کیا اور فصحت و بلاغت کو جب تمام کیا تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں یہ امام متقین ہیں امام نے پوچھا گیا زینت کیا ہے امام نے جواب دیا اگر زندگی کو زینت دینا ہے تو آؤ مجھ سے پوچھو کہ زینت کیا ہوتی ہے ایک لفظ جسے صرف زینت کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ امام نے کس حسین انداز میں زینت کا جواب دیا پہ در پہ امام بیان کرتے رہے کیا فرمایا یاد رکھو فقیری کی زینت ہے افت مالداری کی زینت ہے لشکر بلا کی زینت ہے صبر حسد کی زینت ہے انکساری کلام کی زینت ہے فساغت ایمان کی زینت ہے عدالت عبادت کی زینت ہے سکون قلب روایت کی زینت ہے حافظہ علم کی زینت ہے توازو عقل کی زینت ہے عدب حلم کی زینت ہے کشادہ دلی زہد کی زینت ہے عسار نفس کی زینت ہے غزہ قلیل نیکی کی زینت ہے ترک احسان نماز کی زینت ہے توجہ نفس اور ان کو سمیٹ لیا جائے تو یوں کہا جائے کہ انسانیہ کی زینت اسلام ہے اسلام کی زینت ایمان ہے ایمان کی زینت تقویٰ ہے تقویٰ کی زینت اسمت ہے اسمت کی زینت کردار معصوم ہے اسمت بے رونق ہے اگر معصوم کا کردار نہ ہو اور تقویٰ بیکار ہے اگر محمد تقی علیہ السلام نہ ہو عبادت کی زینت علی بن الحسین ہے اور تقویٰ کی زینت محمد بن علی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اس قدر حسین انداز میں اس کمسینی کے عالم میں جبکہ امام کو لوگ دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کمسینی کا عالم اور کھیل کود کا زمانہ ہے مگر کس وسیح و بلیغ انداز میں گفتگو کر کے یہ بتایا کہ تمہارے لئے عمر کی قید و سن کی ضرورت ہوتی ہے ہم منصب امامت لے کے دنیا میں آتے ہیں ماشاءاللہ اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجہم